تو فرنڈ ویلکم ہے میرے نیو بلوگ میں آج بہت اچھا بلوگ ہونے والا آپ کو بڑا مزہ آئے گا تو ابھی ہو رہا تھا شام کا ٹائم میں نے سوچا کیوں نہ چائے بنانے چاہیے گرم گرم تو میں چلتی ہوں یہاں پہ رسوئی میں اور یہاں میری چائے بن کے ریڈی ہو چکی تھی کیونکہ میں پہلے ہی اس کو چڑھا کے چلی گئی تھی تو دیکھیں یہاں پہ میری چائے بن کے ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد چائے پییں گے اور پھر دیکھیں کہ شام کے کھانے میں کیا بنتا ہے تو کافی سارا کام ہوتا ہے دن کیسے بیچ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا صبح سے لے کے شام کیسے ہو جاتی ہے کیونکہ ہاؤز وائپ کے لیے کبھی کام ختم ہی نہیں ہوتے اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ پوچھو ہی مت کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور سارا گھر ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں شام کی چائے ہاں پہ میری بن چکی تھی تو میں کٹولی میں کرتی ہوں اور گلاس میں کیونکہ ہم لوگ کپ بہت کم یوز کرتے ہیں کس کس کے گھر میں کپ یوز نہیں ہوتے اور گلاس میں اور کٹوری میں پیتے ہیں مطلب بچے کٹوری پی لیتے ہیں تو میری پری کٹوری پی لیتی ہے اور میں گلاس میں پی لیتی ہوں کیونکہ ہم کو یہی عادت پڑی ہوئی ہے تو ہم ایسے ہی مطلب چائے کو انجوائی کرتے ہیں کپ میں بہت کم کرتے ہیں جب مارکر کوئی گیسٹ آتا ہے تو ہم کپ کا یوز کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کٹوری اور گلاس پلیٹ میں رکھ لیا ہے اور چائے کبھی بھی کھالی نہیں پینی چاہیے رس یا بسکوٹ یا کچھ بھی کسی کے ساتھ بھی پینی چاہیے نہیں تو چائے سے بہت ہیوی والی جلن بھی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہو تو تو دیکھیں یہاں پہ میں چائے لے کر چلتی ہوں اندر کیونکہ اندر ہی پری بیٹھی ہوئی تھی چائے پیے گی کیونکہ وہ رس وغیرہ کھاتی ہے بسکوٹ وغیرہ کھاتی ہے اور میں نے چائے وہ بھی نہیں پیتی ہے اور گھر میں کوئی بھی ہمارے گھر میں چائے نہیں پیتا بس میں اور پری ہی لیتے ہیں چائے تھوڑا سا وہ بھی صبح اور شام کو باگی پری کو زیادہ بھوگ لگی ہے تب ادروائز نہیں تو دیکھیں یہاں پہ شام کا کافی اچھا بلاغ ہے اور موسم سام کا دلی کا اتنا مست ہو رکھا تھا کی بہت گزب کا موسم ہو رکھا تھا کیونکہ ایک دم کالے وادل بہار آگئے اور ہوائیں بہت تھنڈی چل رہی تھی اور بہت اچھا بلاغ ہے یہ آج کا آپ دیکھنا آپ کو مزا آئے گا تو پہلے میں پی لیتی ہوں چائے پھر آپ کے بعد موسیقی 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 تو فرین دیکھیں یہاں پر چائے ہماری ہو چکی تھی اور ابھی کیا تھا مجھے تھوڑے سے لگانی تھی واشنگ مسین تو جتنی بھی بیٹ شیٹ تکیاں کور وغیرہ ہیں سارے میں نکال لوں گی اور کچھ بہت سارے کپڑے میں نے چھجے پہ بھی ڈال رکھے ہیں اور واشنگ مسین میں نے یہاں پر لگا دیا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کھارے پانی ہماری جو ٹوٹی وغیرہ ہے فیٹنگ وغیرہ اس میں نہیں آتا ہے کیونکہ کافی زیادہ پرانی ہو چکی ہے پائپ وغیرہ تو ساری بلوکے زوج رکھی ہے اور اس سے مجھے ہوتی ہے بہت زیادہ دکت تو جب شام کو پانی آتا ہے لائن والا مطلب ٹوٹی کا جو پانی آتا ہے تب ہی میں کپڑے دھوتی ہوں تو یہاں پر کپڑے دھونے کا میرا تھوڑا سا من ہو گیا تھا میں کپڑے دھول لیتی ہوں اور پری کو تھوڑا جانا تھا ٹوشن تو ایک بار کے کپڑے میرے گھوم چکے تھے واشنگ مسین میں تو فرن دیکھیں جب تک ٹائم ہو رہا ہے تب تک میں تکیہ کور وغیرہ دوسرے چڑھا دیتی ہوں اور میں نے گندے والے سارے اتار لیے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے میں کھیچ لیتی ہوں سارا کا سارا تو جلدی کام ہو جاتا ہے اور فرس میں سوئی صفا کر دیتی ہوں پوچھا لگا کے تو اتنا گندہ نیچے کا نہیں رہتا ہے تو آپ میرے بلوگ میں بنے رہے دوسری بیٹسے جلدی سے پٹا پٹسے میں بچھا دیتی ہوں تو فرن دیکھیں یہ ہوتا ہے میرا صوبے سے لے کے شام تک کا روٹین کہ گھر کی یہاں صفائی کرنی ہے وہاں کرنی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں صفا بھی کرنی ہوتی ہے اور اورگنائز کر کے بھی رکھنی ہوتی ہیں اور گھر کی صاف صفائی تو بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے بائی چانس اگر کبھی کوئی آ جائے گھر پر تو ہمارا روم ہمارا گھر بلکل کلین ہونا چاہیے تو اس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر کے رکھنا چاہیے تو مطلب ہر چیز صفا ہوئی گی نا تو دوسرے دیکھنے والی کو بھی اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے میں کیا کرتی ہوں ساری صاف صفائی کر کے رکھتی ہوں اور میرے تکیہ کے کبر وغیرہ کوئی چیز گندی نہ ہونے پائے اس سے پہلے میں اس سے صفا کر دیتی ہوں تو میرا بلکل تھوڑا سا بھی آپ کو پسند آئے یا آپ کو اپنے سے میچ کریں تو ایک لائک ضرور کر دینا تو دیکھیں یہاں پہ جلدی فٹاور تک یہ کبر وغیرہ ڈال دیتی ہوں کیونکہ بھار موسم بہت زیادہ بگڑ رہا ہے مطلب خود صورت بھی کہہ سکتے ہیں اور مطلب بگڑا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ گرمی دلی میں اس طرح بہت زیادہ پڑ رہی ہے اومس والی گرمی پڑ رہی ہے جس سے ہمارا کام بہت مطلب مشکلوں سے ہوتا ہے اگر رسوئی میں کھانا بنا رہے ہیں تو پسینے میں لبا لب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اگر ابھی موسم ہے اگر وہ برسات ہوتی ہے تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جگہ جگہ پانی بھر جاتا ہے تو مطلب ہم دولوں طرح سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اچھا موسم بھی ہو رہا ہے اور خراب بھی ہو رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں فٹاور تک یہ کبر ڈال لیتی ہوں تو دیکھیں یہاں میں نے گدہ بغیرہ اگرم سائی کر دیا اگرم مست لگ رہا ہے اور تھوڑا بیٹ کا سرانہ تھوڑا آف ہو چکا ہے اس کو ابھی کس دن ہم سائی کریں گے تو آپ سے جلوی شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اس کو پینٹ کر کے ہم ساب بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بہت زیادہ پیسے لگائے بینا تو دیکھیں یہاں پہ میری واشنگ مسین ہے خراب یہ دیکھیں ایک ہی سائیڈ کو گھومتی رہی ہے اور جب میں اسے دوبارہ سے بٹن پریس کروں گی تب جا کے دونوں طرف گھومتی ہے ورنہ یہ ایک سائیڈ ہی گھومتی رہتی ہے تو فرنٹ چلیے یہاں پہ اب یہ واشنگ مسین کو چھوڑتے ہیں اور پری کو ٹوشن چھوڑ کر آتے ہیں کیونکہ اس کا ٹائم ہو چکا تھا اور ٹوشن پہ اگر ٹائم پہ نہیں پہنچے گی تو کم سمیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے تو یہ بہت ہی بیکار کام ہے تو اسے ٹائم سے ٹوشن جانا چاہیے میں پری کو چھوڑ کر آتی ہوں پھر دیکھتے ہیں سام کی سبجی کیا بھی نہیں کپڑے میں جلدی سے دھو کر ڈال دیتی ہوں تو چلی پری کو چلتے ہیں ٹوشن چھوڑنے کے لیے پری جاریے یہاں پہ ٹوشن اور شام کے بچ چکے ہیں پانچ پری کبھی ٹائم سے ٹوشن نہیں جاتی ہے تو فرنٹ دیکھیں ابھی ہو چکا ہے شام کا ٹائم سام کے ٹائم میں میں بناؤں گی کریلی کی سبجی مسالے والی جو بھروا بندی ہے وہ ہی بناؤں گی تو کافی ایزی طریقے سے میں بناتی ہوں تو آپ جرور واش کرنا ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو کریلے آپ کے زیادہ کڑوے بھی نہیں بنیں گے اور کافی ٹیسٹی بھی بنیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کریلے کو کیا کریں گے چھیل لیں گے اچھی طرح ہے جو اس کے بیج بغیرہ ہوتے ہیں وہ نکال لیں گے ہم لوگ موسیقی 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 تو فرنڈ دیکھیں کریلے میں نے صفہ کر لیے ایک دم دھوکے اور ان کو کروں گی میں فرائی تیل میں جو میں نے تیل میں ڈال چکی ہوں اور یہاں پہ ہم کریلے کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں جیسے کی لرسن پیاج ہری مرچ جو بھی آپ ڈالتے ہوں جیسا مسالہ ویسا آپ ریڈی کر لیں اور جو ہمارے کریلے جو میں نے تیل میں ڈال رکھے ہیں ڈیپ فرائی کرنے کے لیے جب وہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تب ان کریلے کو ہم لوگ نکال لیں گے تو کافی تیسٹی کریلے بنیں گے اس طرح سے تو میں یہاں پہ مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں فٹا فٹ سے آپ میرے بلوگ کے ساتھ بنے رہیے بلوگ جرہ سا بھی پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا تو فرینڈ دیکھیں جاتر گھروں میں جو کریلے کا مسالہ ہوتا وہ سلوٹے پہ پیستے ہیں لیکن میرے پہ سلوٹے پہ اتنی جیدہ پسائی نہیں ہوتی مسالے کی تو میں مکسی میں جلدے سے پیس لیتی ہوں تو جو میں نے آپ کو مکسر میں ابھی دکھایا وہ پیس لیا اور کریلے دیکھیں یہاں پہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں بڑیا طریقے سے تو ایسے اگر کریلے آپ تل کے فرائی کر کے بناتے ہیں تو ایک جو سے کافی لوگ ہوتے ہیں ان کو اوبال کے پھر فرائی کرتے ہیں اور پھر جا کے مسالہ بھرتے ہیں تو وہ طریقے میں تھوڑے کرے لیں مطلب ان کا سواد تھوڑا ٹیسٹی سا نہیں لگتا مجھے تو دیکھیں میں کچھ اس طرح سے بناتی ہوں تو دیکھیں یہاں میرے مسالہ ریڈی کر لیا تیل اس میں جادہ ہے کڑائی میں تو میں اسے نکال دیتی ہوں اور اسی جو مسالہ میں نے پیسا ہے ابھی پیاز لہسن وغیرہ اس میں ہی جتنی مجھے سوکھے مسالے ملانے ہوں گے جسے دھنیا میرچ حلدی وہ اسی میں ہی میں ملالوں گی اور بڑیہ طریقے سے جو آئل میرا بچائے کڑائی میں اسی میں میں اس مسالے کو فرائی کر دوں گی کافی ٹیسٹی کرے لیں بننے والے ہیں فرائنڈ اس طریقے سے آپ بنے دیئے بلوگ کے ساتھ بلوگ جرہ سا بھی پسند آئے تو لائک کریں بینا اور شیئر کریں بینا بلکل نہیں جائیے گا تو فرائنڈ دیکھیں مسالہ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے بلکل اگنم سے تیل چھوڑ چکا دا مسالہ جب بھی تیل چھوڑ دے مسالہ سمجھو وہ پک چکا ہے بڑیہ طریقے سے جیسے ہی کرے لے کا مسالہ پکا میں یہ کیا کروں گی اسی کے اندر کرے لے کے اندر یہ والا جو مسالہ ہے بھر دوں گی اور اس کے بعد دو منٹ تک دھیمی آج پر اور پکاؤں گی اس کو تو کرے لے اچھے سے پک جائیں تو فرائنڈ دیکھیں میرے کرے لے بن کے ریلی ہو گئے کافی ٹیسٹی بنے ہیں آپ جب نئی اس طریقے سے پری بتاؤ کرے لے کیسے بنے ہیں ون نمبر بنے ہیں نا تو پری کھا دیا یہاں پہ چٹدی چٹدی کھا دیا کرے لے بلکل نہیں کھا دیا دیکھئے تو کافی ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی اس طرح سے بنانا تو کافی اچھے بنتے ہیں میں نے پوئی ریسپی شیئر کریے کرے لے کی اور بھار موسم ہو گیا اگنم خراب ساڑھے ساتھ ہو گئے ٹائم تو کافی ہو گئے لیکن برسات بہت تیج ہو رہی ہے تو فرین دیکھیں یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا بلوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ایک لائک ضرور کر دینا میں بھی آپ کی طرح چھوٹی سی بلوگر ہوں جو اپنی دن چریہ صبح سے لے کے شام تک شیئر کرتی ہوں تو ابھی چھاتا پاری کھوڑ رہی تھی کیونکہ بہار تھوڑا سا مارکٹ جانا تھا لیکن بارس بہت تیج آ رہی ہے اس لیے ابھی تھوڑا درباز جانا ہوگا تو دیکھیں ہاں پہ تھالا وغیرہ ہم لوگ ریڈی کر لیتے ہیں جب برسات بند ہوگی تب لوگ ہم لوگ بہار جائیں گے تو آئی ہوپ بلوگ اچھا لگاؤ اچھا لگا